سیروہی کانگریسی حلکوں میں ایک نام ہے ایک زد ایک جنون رہتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ میں ویوستہ کے قلاب بھلے ہی کوئی اپنے سے ویوستہ بگڑی ہو یا گیر سے ویوستہ بگڑی ہو ہمیشہ دین ہین سروہارا ورک کے لیے پیش پیش رہتے ہیں ایسی ہی شخصیت کے دار شنکر سیروہی جو ابھی ابھی کسان آندولن سے واپس آئے ہیں آج جیسے ہی ان کا حردہ آنا ہوا کھنٹا گھر حردہ پر آندولن اسطحل پر سیدھے کی سیدھے آئے ہیں اپنے دھر بھی ان کا بھی جانا نہیں ہوا اور ابھی تک جو پانچ دن سے جوہر تال چل رہی ہے اسی میں یہاں پر کہدار بھائی چھے فروری کو حردہ میں راجو اگروال کی پھٹاکہ فیکٹری میں بلاسک ہوا ہم نے اس دن بھی دیکھا اس کے بعد میں لگاتار کئی دنوں تک آپ کو دیکھا کہ وہاں آپ بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ کئی بار آپ کو غصے میں بھی دیکھا بیوستہ جو چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی تو آپ وہاں چیختے بھی دیکھے گئے غصہ بھی دیکھا گیا اور پھر آج آپ کو دیکھ رہا ہے آج بھی وہی دیور ہیں کیا لگتا ہے یہ اندولہ نے کو لے کر لیکن یہ دکھی بات ہے ہمارے لیے ایک تو پرساسن کی لاپر بھائی سے ہمارے لوگوں کی جانگے ہمارے کئی لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا اس کے بعد بھی پرساسن نے مانویتہ کو چھوڑ دیا جب پرساسن مانویتہ کو چھوڑ دے گا ہٹ دھرمیتہ پہ آ جائے گا انیتک کاریوں کو سنرکشن دے گا تو ہم لوگوں کا لاجمی ہے غصہ ہونا جب تک ہم غصہ نہیں ہوں گے یہ سننے والے نہیں آج 21 دن ہو چکے ہیں انہوں نے اس کیس میں جو پھیڑی تھے ان پریواروں کو مدد کرنے کی بجائے ان کو دبانا دبانا کا کام شروع کر دیا ان لوگوں کے جو حق ملنے چاہیے تو ان کو حق دینے کی بجائے دوسرے آنے والی باتیں کر رہے ہیں سرم کی بات ہے کہ ہردہ میں آج پچھلے پانت دن سے بھوک ارتال چل رہی ہے اور بھوک ارتال میں جو یہاں کا ڈی ایم ہے میں اسپیسل کلیکٹر کا کہتا ہوں وہ ان کو یہاں پر آ جانا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے یہ کیا بھاچپا کے ایجنٹ ہے کہ صرف بھاچپا کے لوگوں سے بات کریں گے کہ صرف بھاچپا کی پرتینی اکتی پر ہے یا مہونیادوں کی پرتینی اکتی پر ہے ان کا نیتک ان کا دھرم کیا ہے میں آئی ایس 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 ایسن کو کلی لکھوں گا کہ اتنے کیونکہ یہ مہونیادوں کو ان کو رکمنٹ کر کے بھیجا ہے میں ایس 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 ایسا درخواست کروں گا کہ ایس 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 ایسا لاپرواد ڈی ایم کو ڈی ایم کا پدھنا دے ایس 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 ای آدمی کو کتنے لوگوں کی چان جو خمے یہ اس پر نیائی نہیں کر پا رہے تو آگے کیا نیائی کریں گے پانک دن سے ایسا کون سا کون سا اس کلیکٹر کو ڈر ہے ایسا کونسا ان کا عجت کا بات لگا ہے جو عام جنتا اور پیڑیتوں سے بات نہیں کر سکتا ارے ان کے چیپ سیکیٹری جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کسان آدھولن میں چیپ سیکیٹری لیبل کے لوگ جو ہیں وہ آ کے بات کر رہے ہیں ایسیس لیبل کے لوگ بات کر رہے ہیں جب مکہ منتری آتے ہیں یہی کلیکٹر کوٹوار کی بھومی کا میں نظر آتے ہیں دوڑتے پھرتے ہیں پانی لارہے ہیں چائے لارہے ہیں ان کی بیوستہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ گریبوں کے ساتھ یہ غصہ ہے ہم نے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کانون بیدوں سے جانکاری لینی پڑے گی کانون کے جانکاروں سے پوچھونا پڑے گا اور ایسے لوگوں کے خلاف ہم کو کوٹ میں جانا چاہیے کہ پانچ دن سے ایک درجہ لوگ بھوکر تال وہ لوگ جن کے گھر نہیں ہیں وہ لوگ جن کے لیے کھانے کی بہوستہ نہیں وہ لوگ جن کے پاس سونے کی بہوستہ نہیں وہ لوگ جن کے لیے آگے کا بہوستہ جو اندکار میں ہے روزگار نہیں ہے ان لوگوں کی اگر آباز اٹھانا ان کو غلط لگتا ہے تو غلط ہی سہی ان کو صحیح کے لیے یہاں پر آنا پڑے گا باتیں سننی پڑے گی یہ میرا غصہ ہے آج ایک ساتھی سے جو یہاں پر اندولن عارت ہیں پنکج امبیٹ کر ان سے یہ سننے کو ملا کہ اگر کلیکٹر یہاں گھرنا اس طل پر آتے ہیں تو ان کا ایگو جو ہے وہ ہٹ کرے گا اور اس حساب سے وہ چاہتے ہیں کہ جو پردرش اندکاری ہیں وہ لوگ ان سے جا کر ملیں کیونکہ وہ ڈی اے میں ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں یہ نیو انڈیا کا لوگتنٹر ہے موڈی کا لوگتنٹر ہے موہن یادو کا لوگتنٹر ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگتنٹر خطرے میں ہے تانہ سائی ہے یہ لوگتنٹر ہوتا دیموکریٹک بات ہوتی تو کلیکٹر خود آتا لوگوں سے ملتے اور بات کرتے ہیں اب یہ راجہ بن گیا ہے ان کو راجہ بنا دیا گیا اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لئے نہیں یہ پورے دیش کے لئے بھسما سور بنیں گے بڑا سب دوپیو کر رہا ہوں بھسما سی جس طرح کی یہ تانہ سائی سروعات کر رہے ہیں یہ تانہ سائی کی سروعات ہے اور اس کو جو سنرکشن بھاچپا دے رہی ہے یہ ان کے لئے بھسما سور بنیں گے آج یہ جو بیج بھو رہی ہے بھاچپا جو اس طریقے کے ہٹ دھرمی والے سر پیرے ادھکاریوں کو جو ستہ پہ پاور پہ بیٹھایا یہ کل ان کے لئے بودھے بنیں گے ان کے لئے ناسور بنیں گے اور جو ان کے پھل لگیں گے ان کو کھاتے نہیں بنے گا یہاں جو پیڑیت پریبار ہیں ان لوگوں کے محسے بھی یہ ایک بات سننے کو آئی ہے کہ الگ الگ چار چار چہ چہے لوگوں کو بھلا کر اور ان کو گیان دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ ملنا ہے آپ کو اتنی راشی ملنا ہے آپ ادرشن میں شامل مت ہوئیے آپ وہاں سے ہٹ جائیے ایسا ایسا کر کے لوگوں میں بھرم پیدا کر کے اور ان کو یہاں سے ہٹانے کی بھی کوشش کی جا رہے ہیں دیکھیں ہم تو سروش کے رہے ہیں یہ بھاچپا جو ہے انگریجو کی مکریر پارٹی ہے پھوٹ ڈالو راج کروں کا ان کا جو کانسپٹ ان کے دی نے میں یہ نیا نہیں ہے یہ ان کے دی نے میں اسی لئے یہ وہ پھوٹ ڈالو اور الگ کرنے کا کام کرنے تو یہ کریں گے اور پر آج تک میں نے اتھیاس پڑھا ہے اچھے سے پڑھا ہے جب جب ان نے یہ اپنا فارمولا آم جنتہ پر لاغو کیا ہے انہوں نے اوندے موکی کھائی آج دیکھیں پورے چھتر میں پورے راج میں ایک طریقے سے یہ ایکسپوز ہو چکی یہ بہوستہ یہ اب ان کو پیٹھانے دارانے دھمکانے سے یہ کوئی نہیں ماننے والے ہیں جو باسپکت والے لوگ ہیں وہ لڑنے کے لئے تیار ہیں اور آج دیکھ رہے نا یہ چار کو دبا رہے ہیں چار سو کھڑے ہو رہے ہیں آج اسی کی بات یہ ہے کہ اس تکلیپ کے دور میں پورا ہردہ پیڑیتوں کے ساتھ میں کھل کے کھڑا پرتستان بند کر کے رکھنا مطلب یہ سنکیت ہے یہ ان کی طرف سے سہمت ہی ہے کہ ہم اس لڑائی میں تن من دھن سے پوری طریقے سے ہم تیار ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے اچھے جمعیدار لوگ جو ہردہ کے ہیں جن کا ہردہ سمبان کرتا ہے وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں فون کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لڑائی جائے چھے اور یہ ہٹ دھرمیتہ نہ جائے چھے ایک انتیم پریشن جس طرح کا رویہ ایڈمیسٹریشن کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اڈیل رویہ ہے اور اس طرح کا رویہ کبھی اس جلے میں دیکھنے کو نہیں ملا آگامی کیا رنیتی رہے گی گلاام ہے جی یہ یہ پرساسن تھوڑی گلاام کے لیے کیا رنیتیاں ہوتی ہیں جگانے کے کام کریں گے ان کو دکھائیں گے کہ ہمارے کے نہیں آپ کی آجادی کی پہلی لڑائی لڑنی پڑے گی ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کلیکٹر کا استیتی دیکھ کے کہ باقی کی تو چھوڑی ہیں ان کی آجادی کی لڑائی ہم کو لڑنی پڑے گی ان کو خود کے خود کے ادھکار کرسن رکشن نہیں کر پا رہے ہیں انہیں اپنی خود کی کورسی سے سمجھواتا کر رکھا ہے وہ خود آجاد نہیں وہ بہت بول بول رہے ہیں جو ان سے بلوایا جا رہا ہے جو مافیا بلوا رہا ہے جو سرکار بلوا رہی ہے ان کو اپنا خود کے ادھکار کا توٹا پڑا ہوا ہے تو ہم تو اب ہی مجھے تو چندہ ہے ان کے ادھکار کی لڑائی ہم ان کو یاد دلانا ہے کہ جی آپ بجرنگ بلی ہو آپ کا کام ہے آپ کی اپنی بدھیر ہے یہ administrative services اس لیے لگائی نہیں گئی یہ نیای پالیکہ کے چوتھے کمبوں میں آپ کو اس لیے نہیں رکھا گیا کہ آپ دو تین کمبوں کی طرح اور چپک کر اس کو مجبوت کریں تبکی ان کو مجبوت کرنا تھا لوگوں کی بات کو ان کے حق کو ان کے اوپر پرونٹ ایکشن لے کے ایک مثال قائم کرنی تھی پر انہوں نے میگٹیو نسال قائم کر رہے ہیں یہ آگے والے سمیہ میں ان کے نام پر سرمسار اتھیاس پڑھایا جائے گا تو آپ دیکھ رہے تھے کرانتی کاری کسان نیتا اور ایک دبنگ شخصیت کے مالک کیتار شنکر سیرہوئی کو خردہ سے شکریہ شکریہ